بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں ایک بہت ہی یونیک اینڈ مزیدہ ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں سب سے پہلے جی ہم نے آئل گرم کر لی ہے اس میں ڈال لی ہے میں نے زیرہ اور زیرے کے ساتھ ہی ہم نے سارے کھڑے مسالے ڈال دینے ہیں جن کو ہم گرم مسالہ بھی بولتے ہیں ٹھیک ہے ان کو آپ نے صرف دو منٹ فرائی کرنا ہے آئل میں جب اس کی خوشبو آنے لگ جائے تو اس میں آپ نے ڈال دینا ہے جی کیما ٹھیک ہے کیمے کو پہلے میں نے دھو کے کافی دیر پہلے ٹوکری میں رکھا تھا تاکہ اس کا پانی نکل جائے تو کیما ڈالتے ہی آپ نے آنچ فل کر دینی ہے اور کیمے کو آپ نے اس آئل میں بہت اچھے سے فرائی کرنا ہے جب پانی ختم ہو جائے تو آپ نے ادرکل حسن پیسٹ ڈال دینا ہے وہ ڈال کے دو منٹ بھوننا ہے پھر آپ نے ڈال دینا ہے جناب اس میں پیاز ٹمارٹر ساتھ ہی آپ نے ڈال دینا ہے سپائیسز سب سے پہلے میں نے کراش چلی ڈالی ہے حلدی ڈالی ہے زیرہ ڈالا ہے سکھا دنیا ڈالا ہے اور نمک ٹھیک ہے ساری چیزیں ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے دو سے چار منٹ آپ نے اس کو بھوننا ہے اس کے بعد آپ نے اس میں تقریباً دو کپ پانی ڈال دینا ہے پانی ہم نے اس لیے ڈالنا تھا کہ ہمارا کیمہ تھوڑا سا سوفٹ ہو جائے بچے سے مکس کر کے اس کو ہم کر دیں گے کور اور اس کو تھوڑی دیر کے لیے پکائیں گے اور یہ دیکھیں یہاں پہ پانی آلموسٹ ختم ہونے والا ہے اور اس کو اب ہم کر دیتے ہیں سائیڈ پہ ساتھ ہی ہم رکھ لیتے ہیں دوسری دیکھ جی وہاں پہ گھی گرم ہو چکا ہے اس سے میں نے ڈال دیا ہے پیاز پیاز ڈالنے کے بعد اچھے سے آپ مکس کر لیں اور ادھر میں ساتھ ہی اپنا کیمہ دیکھ لیتی ہوں کیونکہ یہ مجھے لگ رہا ہے کہ آلموسٹ ڈن ہو گیا ہے اور یہ اچھے سے سوفٹ بھی ہو گیا ہے اور اس کو اب میں کر دوں گی سائیڈ پہ اور ساتھ ہی میں اپنے چاول دیکھ لیتی ہوں اس میں میں نے ڈال دیا ہے بریانی پتہ کیونکہ وہ میں نے کیمے میں نہیں ڈالا یہاں پہ میں نے ڈال دیا ہے پانی میرا پیاز براؤن ہو چکا تو اس میں میں نے پانی ڈالا ہے کلر کے لیے ساتھ اس میں ڈال دیتے ہیں ٹمارٹر اور ہری مرچ اب بریانی پلاو مسالے کی وہ آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈالے میں نے تقریباً 3-4 ٹی سپون ڈالا تھا اور اس کو ڈالنے کے بعد اچھی طرح میں نے مکس کیا اور اس کے بعد میں کیمران کرنا بھول گئی تھی اور میں نے کیمہ اس میں ڈال دیا کیمہ ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو اپر سے کور کر دینا اور ہلکی آنچ پہ رکھنا تھا کہ ٹمارٹر وغیرہ ساری چیزیں اچھے سے مکس ہو جائیں ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھیں ہماری ساری چیزیں اچھے سے مکس ہو گئے اور ماشاء اللہ کیمہ بہت ہی خوبصورت شکل میں نظر آ رہا ہے آپ کو ساری چیزیں اچھے سے مکس ہو گئی ہیں اور ان سب کو اچھے سے بھوننے کے بعد میں نے ڈال دیا اس میں پانی میں نے ڈھائی کپ چاول لیے تھے سپر باس متی کے چاول اور میں پانچ کپ پانی ڈال رہی ہوں اس میں وہ ڈالنے کے بعد آپ نے جناب اس کو کر دینا ہے کور جب پانی بھائل آئے تو اس میں چاول ڈال دینا ہے اور اچھے سے مکس کرنے ہے جب ایک دو بھائل آجائے تب آپ نمک چیک کر لیجئے گا ٹھیک ہے میں نے چیک کیا تھا نمک کم تھا اس لئے میں نے تھوڑا سا اور ڈال دیا آپ یہ پلاو بنائیں گے تو آپ بیف کا متن کا چکن کا سارے پلاو بول جائیں گے یہاں پہ میری فیورٹ چیز کی باری آگیا ہے دھنیا کی دھنیا میں نے ڈال گیا اس کو اچھے سے مکس کر کے پھر میں نے اس کو لگا دیا دم میں دم ہمیشہ طوے پہ لگاتی ہوں کیونکہ پورے چاولوں کو ایک جیسا دم مت ہے ٹھیک ہے جی تکریم پانچ سے سات منٹ کے دم کے بعد دیکھیں کتنا اچھا مزے کا ہمارا کیمے والا پلاو جو ہے یہ تیار ہو گیا ماشاءاللہ اتنا مزے کا یہ بنا تھا آپ نے یہ ریسپی ضرور ٹرائی کرنی ہے اور مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتانا ہے کہ آپ کو کیمے والا پلاو کیسا لگا ہے آپ یقین جانے بیف مٹن چکن ساری چیزوں کے پلاو بول جائیں گے جب آپ کیمے والا پلاو کھائیں گے تو آپ ویڈیو کے جلدی سے لائک کرو زیادہ سے زیادہ شیئر کرو اور جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی آپ سبسکرائب بھی کر لیں اور مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھیے گا تینکیو سو مچ اللہ حافظ